اسلام علیکم ناظرین دنیا ایک عجیب و غریب جگہ ہے جہاں ہر چیز کے پیچھے ایک راز سپا ہوا ہے ہم اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں وہ دراصل بہت بڑی حقیقتوں کا ایک معمولی سا عقس ہوتا ہے جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو نیلے آسمان کی گہرائیوں میں بہت سے راز پوشید آئیں اور جب ہم زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی گہرائیوں میں بھی انگنت حکمتیں دفن ہوتی ہیں زندگی کی ہر سانس ہر لمحہ ہر احساس ایک راز ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن اگر ہم ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم پر ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو ہمیں دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے اسی طرح فرشتے بھی ایک ایسا ہی راز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کا وجود اور ان کی ذمہ داریاں ہمارے ارد گرد کے ماحول اور ہمارے دل و دماغ میں ایک عجیب سا احساس پیدا کرتی ہیں ان فرشتوں میں سب سے منفرد اور حیرت انگیز فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون ہیں ان کے ذمہ کیا کام ہے اور ان کی پیدائش کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسوں کو گرنے سے کیوں روکا ہوا ہے اور اگر غلطی سے ان کا آنسو زمین پر گر گیا تو کیا ہوگا پیارے ساتھیو یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز دوستو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی شخصیت ایک عجیب و غریب راز ہے یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص اور نازک ذمہ داری سانپی ہیں قیامت کا دن جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑے تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوگا آپ کا کام سور پھونکنا ہے لیکن یہ صرف ایک معمولی سا عمل نہیں ہے اس سور کی آواز اتنی طاقتور ہوگی کہ اس کی آواز کے ساتھ دنیا کی ہر چیز بدل جائے گی ہر نظام رک جائے گا اور ہر مخلوق اپنے انجام کو پہنچ جائے گی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن جب دنیا اپنی معمول کی زندگی گزار رہی ہوگی اچانک ایک ایسی آواز گنجے گی جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دے گی یہ آواز اتنی طاقتور ہوگی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دریاں ابل پڑیں گے زمین اپنے اندر موجود ہر چیز کو باہر نکال دے گی اور آسمان کے ستارے اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے یہ وہ سور ہوگا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اور یہ قیامت کا آغاز ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ راز ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے جڑی ہوئی ہے ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ سب اللہ کی مرضی اور حکم کے تحت ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا دراصل اللہ کے حکم کا ایک عملی اظہار ہوگا جو اس دنیا کے خاتمے کی علامت ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دلچسپ پہلو ان کا انتظار ہے آپ تصور کریں کہ ایک عظیم فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اہم کام سونپا ہے وہ کب سے اس کام کے لیے تیار بیٹھا ہے تو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے ہی سور کو اپنے موں میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں یہ انتظار ایک عجیب و غریب حالت ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کب آئے گا اور کب وہ سور پھونکیں گے یہ تصور کرنا کہ ایک فرشتہ ہزاروں سالوں سے اسی لمحے کے انتظار میں ہے ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ قیامت کا دن کتنا قریب ہو سکتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آنکھیں ارش کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ ہر لمحے تیار ہیں کہ جب اللہ کا حکم ملے تو وہ فوراں سور پھونک دیں یہ حالت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز راز ان کے آنسو ہیں روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز تین مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں کے عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بیعتے ہیں یہ آنسو دنیا کے تمام غموں کا مجموعہ ہوتے ہیں جو اس دنیا کے تمام دکھ درد کو ظاہر کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک آنسو بھی زمین پر گر جائے تو کیا ہوگا ناظرین گرامی روایات میں آتا ہے کہ اگر ان کا ایک آنسو زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک عظیم طوفان کا سامنا کرے گی جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا یہ طوفان حضرت نو علیہ السلام کے طوفان سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا مگر اللہ کے حکم سے یہ آنسو زمین پر نہیں گرتے اور دنیا محفوظ رہتی ہے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی وہ ذمہ داری ہے جو انہیں دنیا کے تمام غموں اور مصیبتوں کے ساتھ جوڑ دی ہے ان کے آنسو اس بات کا اظہار ہے کہ دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں اللہ کے نزدیک کتنی عام ہیں اور اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر یہ دنیا ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتی پیارے ساتھیوں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک اور حیرت انگیز راز ان کی دعا ہے جو وہ بہار کے آغاز میں پڑھتے ہیں جب دنیا سردی کی لیر میں ہوتی ہے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں زمین سوک جاتی ہے اور جانور اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک دعا پڑھتے ہیں جو زمین پر زندگی میں ایک نئی روپ پھونک دیتی ہے یہ دعا نرم ہوا کی طرح زمین پر پھیل جاتی ہے اور ہر ایک چیز کو نئی زندگی عطا کرتی ہے درخت دوبارہ سبز ہو جاتے ہیں پھول کھل اٹھتے ہیں اور پرندے چہچہانے لگتے ہیں یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے جو دنیا کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس لاتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ کردار جو بظاہر ایک خوفناک اور ہولناک منظر پیش کرتا ہے دراصل اللہ کی بے پناہ رحمت اور حکمت کا اصحار ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس ذمہ داری کے ساتھ جڑا ہوا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قیامت کا دن کتنی بڑی حقیقت ہے یہ وہ دن ہے جب دنیا کی ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا وہاں ہر شخص اپنے آمال کا حساب دے گا اور پھر اس کے مطابق اس کا انجام مقرر کیا جائے گا قرآن مجید اور احادیش میں قیامت کے دن کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کردار اس دن کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کی ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کا حساب ہوگا اب ہم اس لمحے کی بات کرتے ہیں جب قیامت کا دن قریب آ جائے گا پیارے ساتھیوں حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہوں گے اور جب وہ لمحہ آئے گا تو وہ فوراں سور پھونک دیں گے اس سور کی آواز سے دنیا کا ہر نظام خاتم ہو جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر ابل پڑیں گے اور زمین اپنے اندر موجود ہر چیز کو باہر نکال دیں گے یہ قیامت کا وہ لمحہ ہوگا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے ہی سور کو اپنے موں میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی پیارے دوستو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذات اور ان کی ذمہ داریاں اسلامی اقاعد میں بہت اہمیت رکھتی ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے اور ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کا ایک حصہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذات ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیقات کی وسط کا احساس دلاتی ہے ان کی دعائیں اور ان کی ذمہ داریاں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ دنیا کی تخلیق اور اس کا انجام اللہ کے حکم سے جڑا ہوا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذات اور ان کی ذمہ داریاں ہمیں اس بات کی یاد دھیانی کراتی ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیقات کتنی عظیم ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دعا اور ان کی ذمہ داریوں کا ادراک عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن کی حولناکیوں سے محفوظ رکھے آمین سمامین جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا اردگرد کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نکے پان